ریف اور ڈینی بچپن کے ہی بہت اچھے بیسٹ فرنڈز ہوتے ہیں اور یہ دونوں بڑے ہو کر امریکہ آرمی میں ایسا سولجر اپوائنٹ کر دیا جاتے ہیں اور اس دوران ریف کو ایک لڑکی سے پیار ہو جاتا ہے جس کا نام ایبلن ہوتا ہے ایبلن بہت ہی خوبصورت لڑکی ہوتی ہے لیکن اس دوران ریف کو اپنی سکلز کے وجہ سے ایگل سکوارٹر میں شفٹ کر دیا جاتا ہے اور اسی لیے اس میں جانے سے پہلے وہ ایبلن کی ذمہ داری اپنے بیسٹ فرنڈ ڈینی کو سوم دیتا ہے لیکن جاتے ہوئے یہ خبر ہر طرف پھیل جاتی ہے کہ ریف مر چکا ہے اسی لیے ایبلن اب ڈینی سے پیار کرنے لگ جاتی ہے لیکن کچھ ٹائم بعد جب ریف واپس آتا ہے تو ایبلن بہت ہی شوق ہو جاتی ہے اور ان تینوں کے درمیان درار پیدا ہو جاتی ہے لیکن کچھ ٹائم بعد یہ لوگ اپنی یہ ڈیفرنسز سوٹ آؤٹ کر لیتے ہیں اور یہ واپس سے ریونائٹ ہو جاتے ہیں لیکن آخر میں ورڈ وار ٹو کی جنگ میں ڈینی مر جاتا ہے اور اس طرح ریف اور ایبلن آخر میں شادی کر لیتے ہیں اس مووی کا نام ہے پرل ہاربر یہ مووی دو ہزار ایک نے ریلیز ہوئی تھی اس مووی کے ایکسپلینیشن کرنے سے پہلے میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں کیونکہ آپ کی سبسکرپشن سے ہی ہمیں موٹیویشن ملتی ہے اب ہم اس مووی کی ایکسپلینیشن کی طرف بڑھتے ہیں کہانی کے شروعات میں ہمیں دو چھوٹے لڑکے کو دکھایا جاتا ہے جس کا نام ریف اور ڈینی ہوتا ہے یہ دونوں دوسرے کے بہت اچھے دوست ہوتے ہیں اور یہ دونوں ایک پرانے ائر پلان پر کھیل رہے ہوتے ہیں جہاں پر یہ لوگ ایسے سولجر کھیل رہے ہوتے ہیں اور اس طرح سے پریٹینٹ کر رہے ہوتے ہیں جیسے کہ یہ لوگ جرمن آرمی سے لڑ رہے ہیں یہ دیکھ کر ڈینی کے فادر کو بہت ہی غصہ آتا ہے وہ اپنے بیٹے کو مارنے لگتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ تم لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ وار میں شامل ہونا کتنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ ورلڈ وار ون اس کے فادر نے دیکھی ہے اپنے دوست کو مارتے ہوئے ریف کو بہت ہی برا لگتا ہے اور وہ اپنے دوست کو شروعانے کی کوشش کرتا ہے اس کے بعد کہانی شفٹ ہو جاتی ہے ورلڈ وار ٹو میں اور وہ ٹائم 1941 کا ہوتا ہے اور اس ٹائم ریف اور ڈینی دونوں ہی بڑے ہو چکے ہوتے ہیں اور یہ دونوں لٹینٹ بن چکے ہوتے ہیں اور میجر جیمی کے انڈر یہ دونوں امریکہ آرمی میں از ای سولجر اپوائنٹ کر دیے جاتے ہیں ریف اپنی اچھی سکلز کے وجہ سے میجر جیمی اسے ایگل سکوارٹر میں شفٹ کر دیتا ہے اس کے بعد ہمیں ایک خوبصورتی لڑکی کو دکھایا جاتا ہے جو کہ ایک نرس ہوتی ہے اور اس کا نام ایولین ہوتا ہے اور یہ اپنے دوستوں کے ساتھ ٹرین میں جا رہی ہوتی ہے اس کی فرینڈز بہت ہی کیوریس ہوتی ہیں کہ آخر ایولین کی خوبصورت ہے تو اس کی زندگی میں کون اس کا لور ہے جس سے وہ بھی پیار کرتی ہے تو ایولین اسے بتاتی ہے کہ وہ دراصل امریکہ آرمی میں ایک نرس ہے اور وہاں اس کی ملاقات ایک لڑکی سے ہوئی جو کہ بہت ہی ہینڈسن تھا اور اس کا نام ریف تھا جب ریف ایولین کے پاس آیا اور ایولین اسے کہا کہ وہ لیٹرز پڑھے تو ریف ان لیٹرز کو بلکل بھی نہیں پڑھ با رہا تھا یہ دیکھ کر ایولین سمجھ جاتی ہے کہ ریف کی آئی سائٹ ویک ہے لیکن ریف اپنی انسنس اور اپنی باتوں سے ایولین کو ایمپریس کر دیتا ہے وہ ایولین سے کہتا ہے کہ اس نے اس آرمی میں سیلیکشن کے لیے بہت ہی محنت کی ہے تو آخر کار کسی طرح ایولین مان جاتی ہے اور وہ ریف کو ٹیسٹ میں پاس کر دیتی ہے اب کچھ ٹائم بعد ریف ایولین سے ملنے جاتا ہے تاکہ وہ اسے تھانکس کہہ سکے اور اس دوران ان دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم گزارتے ہوئے کافی اچھا لگتا ہے اور پھر اس کے بعد ریف ایولین کو ٹیٹ کے لیے کہتا ہے یہ دونوں ساتھ میں ٹیٹ پر جاتے ہیں کافی ٹائم ایک ساتھ گزارتے ہیں یہاں تک کہ یہ لوگ ایک رات پلیس ہاربر میں بھی ٹائم گزارتے ہیں اور یہ رات ایولین کی سب سے یادکار رات ہوتی ہے آگلے دن جب ریف ایولین سے ملنے جاتا ہے تو وہ ایولین سے کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ جو کچھ بھی کیا مجھے اس پر بلکل بھی ریگریٹ نہیں ہے کیونکہ میں خوش ہوں کہ مجھے تم جیسی لڑکی ملی ہے اور میں اب اپنی پوری زندگی تمہارے ساتھ سپینٹ کرنا چاہتا ہوں ایولین بھی یہی چاہتی ہے اسے امید ہوتی ہے کہ ریف اس سے شادی ضرور کرے گا لیکن جب ریف ایولین کو بتاتا ہے کہ اسے ایگل سکوٹر میں جانا ہے اگلے دن یہ سن کر ایولین کو بہت برا لگتا ہے وہ نہیں چاہتی کہ ریف اتنی جلدی اسے چھوڑ کر چلا جائے لیکن ریف کو اپنے مشن پر جانا ہوتا ہے اگلے دن ریف جاتے ہوئے ڈینی سے کہتا ہے کہ میری گررفرن ایولین جسے میں بہت پیار کرتا ہوں میں ایگل سکوٹر پر جا رہا ہوں لیکن جاتے ہوئے میں اپنی گررفرن کی ذمہ داری تمہیں دیتا ہوں اور ڈینی اس بات کو ایکسپٹ کر لیتا ہے ڈینی ریف سے کہتا ہے کہ میں تمہارا انتظار کروں گا اب جاتے ہوئے ریف اور اس کی ٹیم انگلیس چینل پر ہوتی ہے اور اسی دوران جرمن آرمی ریف اور اس کی ٹیم پر حملہ کرتی ہے اور اس دوران ریف کو گولی لگ جاتی ہے اور پورے چینل پر یہ خبر پھیل جاتی ہے کہ ریف مر چکا ہے اس صدمے سے ایولین بہت زیادہ ڈپریس ہو جاتی ہے وہ خود کو سنبھال نہیں پاتی اس لئے ڈینی بار بار اس کے پاس آ کر اس کو کنسول کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اسی دوران بار بار ملتے ہوئے ایولین اور ڈینی کو پیار ہو جاتا ہے ایولین اب ریف کو بلکل بھول چکی ہوتی ہے اور وہ اب ڈینی کے ساتھ بہت خوش ہوتی ہے لیکن کچھ ٹائم بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ریف زندہ ہوتا ہے اور جب وہ ایک دم سے ایولین کے پاس آتا ہے تو ایولین بہت شوق ہو جاتی ہے ریف ایولین سے کہتا ہے کہ نازیوں نے کچھ فرانس کے پلیسز پر قبضہ کیا تھا اور وہ کچھ مہینوں وہی پر قید تھا اور آج وہ وہاں سے آ چکا ہے یہ دیکھ کر ایولین کافی شوق ہو جاتی ہے اور وہ ریف کو سب کچھ سج متاتی تھی ہے کہ اب وہ ڈینی سے پیار کرتی ہے یہ سن کر ریف کافی شوق ہو جاتا ہے اور اسے اپنے دوست پر بہت غصہ آتا ہے کیونکہ اسے ڈینی نے اتنا بڑا دھوکہ دیا وہ ڈینی سے کہتا ہے کہ میں نے تمہیں ایولین کی ذمہ داری دی تھی لیکن تم نے مجھے دھوکہ دیا تم نے تو اسے اپنی گل فرن بنا لیا اور یہ دیکھ کر ریف وہاں سے چلا جاتا ہے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ڈرنک بیتا ہے تو ڈینی اسے بات کرنے آتا ہے وہ اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے اس دوران ان میں لڑائی بھی ہو جاتی ہے لیکن آخر میں ان دونوں میں دوبارہ سے دوستی ہو جاتی ہے اب اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ جیپان ایک کونس پر اسی چلاتا ہے وہ اس پرپس پہ ہوتے ہیں کہ وہ کسی طرح امریکہ کے آئل سپلائی کو روک دیں گے اسی لیے وہ امریکن فلیٹ پر حملہ کرتے ہیں تاکہ وہ اس ورلڈ وارڈ میں جیت سکے اب اس سے پہلے امریکن آرمی کچھ کر سکے جیپان امریکن فلیٹ کو تباہ کر دیتی ہے جس میں کافی امریکنز مر جاتے ہیں یہ نقصان اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کے ہوش ہی اڑ جاتے ہیں اسی لیے پریزیڈنٹ ایک مشن کو پاس کرتا ہے اور اس مشن میں ریف اور ڈینی دونوں کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے اور اس میں ان کو آگے پروموشن بھی دی جاتی ہے اور ساتھ ہی ان کو سلور آوارڈ بھی دیا جاتا ہے مشن پر جانے سے پہلے ایولین دوبارہ سے ریف سے ملنے آتی ہے لیکن ریف ایولین سے نہیں ملتا ایولین ریف سے کہتی ہے کہ میں اب بھی تم سے پیار کرتی ہوں اور میں تب بھی تم سے پیار کرتی تھی جب میں ڈینی کے ساتھ تھی لیکن میری دل میں یہ امید خاتم ہو چکی تھی کہ تم کبھی بھی زندہ واپس نہیں آوگے لیکن اب میں پریگنٹ ہوں اور یہ بچہ ڈینی کا ہے اس لیے مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی اب ڈینی سے شادی کرنی ہوگی صرف اس بچے کی خاطر لیکن میں زندگی بھر تم سے پیار کرتی رہوں گی ایولین کی یہ باتیں سن کر ریف کے دل میں ایولین کے لیے نفرت ختم ہو جاتی ہے اور وہ جاتے ہوئے اپنے دوست ڈینی سے کہتا ہے کہ شاید وہ اس مشن پر نہ جا سکے کیونکہ وہ ایولین کو نہیں چھوڑ سکتا لیکن ڈینی اس بات پر راضی نہیں ہوتا اور اس کے بعد ان کی ٹریننگ شروع ہو جاتی ہے اور ان کا مشن ہوتا ہے کہ ٹوکیو پر بوم گرانا اور آخر کار یہ دونوں چائنہ جا کر اپنا ایمشن پورا کر لیتے ہیں لیکن آتے ہوئے ریف اور ڈینی کا پلین کریش ہو جاتا ہے اور جیپنیز انہیں پکڑ لیتے ہیں اور ان پر حملہ شروع کر دیتے ہیں تو ریف اور ڈینی بھی اپنا حملہ کرتے ہیں اور ساتھ ہی کچھ چائنیز سولجر آ کر ان کی مدد کرتے ہیں اور کسی طرح تمام جیپنیز پلان کو یہ مارنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں لیکن آخر میں ڈینی کافی زخمی ہو جاتا ہے اور وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے آخر میں مر جاتا ہے اور مرتے ہوئے ریف ڈینی سے کہتا ہے کہ تم نہیں مر سکتے ایولن اور تمہارا بچہ تمہارا انتظار کر رہے ہیں لیکن ڈینی مرتے ہوئے ریف سے کہتا ہے کیا وہ بچہ تمہارا ہے اور یہ کہہ کر ڈینی مر جاتا ہے اس کے بعد مووی میں کچھ سال کے بعد کے ٹائم کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر ریف اور ایولن شادی کر چکے ہوتے ہیں اور ڈینی کا بچہ اب بڑا ہو چکا ہے جس کا نام انہوں نے ڈینی رکھا ہے اور یہ دونوں ہیپلی ایور آفٹر رہنے لگتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ مووی یہی پر ختم ہو جاتی ہے